السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبارک رمضان کے نمے روزے کی دعا اللہم ما اجعلی فیہی نصیبا من رحمتک الواسع وحدنی فیہی لبراہینک السوطع وخوز بناسیتی الى مرضاتک الجامع بمحبتک یا عمل المشتاقین اس دعا کا تلاوت کا ثواب کے پروردگار عالم اس کی تلاوت کرنے والے کو بنی اسرائیل کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا ماہ مبارک رمضان کے نمے روزے کا ثواب پروردگار ایک ہزار عالم ایک ہزار اعتقاف میں بیٹھنے والے اور ایک ہزار جہاد راہ خدا میں حصہ لینے والوں کو جتنا ثواب عطا فرماتا ہے اتنا آج کے روزے دار کو عطا فرمائے گا ماہ مبارک رمضان کے مسائل میں مبتلات روزہ کے حوالے سے وضاحت کہ نو چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں آیت اللہ سستانی کے نزدیک وہ آٹھ چیزیں شمار کی جاتی یعنی کہ کھانا اور پینا جمع کرنا استمنا یعنی کہ منی کا نکال دینا گاڑا غبار حلق تک پہنچانا خدا رسول اور آئمہ تحرین سے کوئی جھوٹی بات منصوب کرنا پورا سر پانی میں ڈبونا جان بوچ کر قی کرنا بہنے والی چیز سے حقنا لینا اور ازان صبح تک جنابت حیز اور نفاس کی حالت پر باقی رہنا ان میں سے پورا سر پانی میں ڈبونا ایک ایسا مسئلہ مبتلات میں جو آغا سستانی کے یہاں مبتلات روزہ میں شامل نہیں ہے باقی تین مراجع عظام کے یہاں یہ مبتلات روزہ میں شامل مہای مبارک الرمضان کی نمی رات کے عامل مولا متقی انشاءت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مغرب اشاء کے درمیان چھ رکت نماز دو دو رکت کر کے پڑھے گا ہر رکت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ ایک مرتبہ الحمد کے بعد سات مرتبہ آیت القرصی کی تلاوت کرے گا پھر رسول خدا پر پچاس مرتبہ درود نماز مکمل کرنے کے بعد پڑھے گا تو ملائکہ اس کے عامل کو بلندی کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کا یہ عمل صدیقین اور شہدہ اور صالحین کی طرح شمار کیا جاتا ہے رسول خدا اس رات میں یہ دعا پڑھتے تھے یا سیدہو و یا رباہو و یا ذل جلال والاکرام یا ذل ارش اللذی لا ينام و یا ذل عز اللذی لا يرام یا قاضی الامور یا شافی الصدور اجعلی من امری فرجا و مخرجا و اقذف رجاعاک فی قلبی حتی لا ارجو احدا سواک علیک سیدی توکلتو و علیک مولایا انبتو فرحمنی و علیک المسیر اسألوک یا الہ الالہ و یا جبار الجبابر و یا کبیر الاکابر اللذی من توکل علی کفاہو و کان حسبہو و بالغ امره علیک توکلتو فقفنی و علیک انبتو فرحمنی و علیک المسیر فقفر لی و لا تسوید وجہی یوم تسود وجوہن و طب یز وجوہن انکا انت العزیز الحکیم و صل اللہم علی محمد و علی محمد و ارحمنی و تجاوز انی انکا انت الغفور رحیم سورہ تکاسر اگر کوئی شخص سورہ تکاسر نماز عشاء کے بعد سترہ دن تک ایک سو ستر مرتبہ پڑھے گا تو اسے قرص کی مشکلات سے نجات مل جائے گی سورہ تکاسر اور اگر کوئی شخص سورہ تکاسر کی تلاوت روزانہ گرے لوگ اس سے محبت کریں گے اور اگر کوئی سردرد کا مریض اس کو پڑھے گا تو اس کا یہ درد ختم ہو جائے گا پرودگار سے التماس کے خدا ہم کو ماہ مبارک الرمضان کی دعا اور ماہ مبارک الرمضان کی تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا ELLی